السلام علیکم آج کے ولاگ میں میں آپ کو ملاؤں گا ہمارے گھر میں جو سب سے خوبصورت ہے وہ کون ہے اس سے ملاؤں گا اس کے علاوہ دفتر میں ایک ایسی جگہ جاؤں گا جہاں میں آج تک بالکل نہیں گیا اور اس کے علاوہ موٹر بائک والوں کے لیے کہ کتنے کلومیٹر کے بعد انجن آئل چینج کرنی چاہیے ریکمینڈڈ ہے وہ بھی اسی ولاگ کا حصہ ہے تو مجھے چاہیے آپ کی سپورٹ ولاگ دیکھئے لائک کیجئے اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور خاص کر کے پی والے اور پشاور والے تو ضرور کیجئے آگ جلالی ہے اور دفتر سے پہ بھی آیا ہوں اس کے پاس تھوڑا سا بیٹھتا ہوں تاکہ گرم ہو جاؤں اور وضو بھی کر لیا ہے ساتھ یہ جرابیں پہن لیتا ہوں گرم کیونکہ اس سردی کے موسم میں ہم اپنے آپ کو جتنا گرم رکھیں گے اتنا ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں گے الحمدللہ الحمدللہ عشقی نماز ادا کر لی ہے اور یہ میرا سب سے شرارتی سب سے گوڈ بیٹا ہے سب سے غصے والا بیٹا ہے اور بہت پیارا اور خوبصورت بیٹا ہے اس کی خوبصورتی آپ دیکھیں بند کرو دیکھو اس کی خوبصورتی بیوڈیفول یہ چھوٹا مولنہ یہ بھی انگڑائی لیتا ہے کون یہ کیسے اچھا ہاتھ کھولتا ہے یہ ہمارا شاہزین ہے شاہزین ہے اس سے یہ پیارا ہے کیسے روحان سے روحان سے نہیں یہ تو میری جان ہے جان کا بیٹا ہے یہ تو میری جان کا بیٹا ہے ہمارا شاہزین ہے شاہزین ہے شاہزین ہے آپ کو بابا اچھا لگتا ہے کہ ماما HIV بابا شاہزین ہے 주ا لگتا ہے لگتا ہے جان가 ہے شاہزین ہے کھولا囉 وووووو بریانی وووو بریانی کھا رہے ہے گوپی ہے گوپی ہے گوپی ہے سلمان کی بھی تین گیٹیاں گھر کے اندر اور میری بھی تین گیٹیاں ہماری چار چار جوانوں کی چار چار بانچار چار میدال اور سلمان پنواہ نے بار بار کے ہماری لار کر دیئے السلام علیکم نیکسٹ مارننگ ہے اور میں اپنے دفتر جانے کی تیاری کر رہا ہوں میں آپ کو ڈریسنگ ٹیبل دکھاتا ہوں کہ جو شادشدو افراد ہیں ان کے ڈریسنگ ٹیبل ایسے ملی گی دوائیاں پڑی ہوئی ہیں فیڈر پڑا ہوا ہے چابیاں گنگی یہ دوائی رات کو دی گئی ہے یہ دیکھیں ادھر مارٹے کھائے گئے ہیں ایک افراد کفری کا ماحول ہوتا ہے تو بعض خواتین اس سے چلتی ہیں چڑنا بلکل بھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کمرے میں زندگی ہے زندگی جی رہی ہے ابھی زہر کی نماز ادا کر کے نکلا ہوں تو ایسی ذہن میں خیال آیا کہ اپنے پلازر کی چھت پہ میں نہیں گیا تو ٹرائی کرتا ہوں کہ چھت تک میں پہنچ پاتا ہوں یا نہیں یہ آخری فلور ہے اور اس کی اوپر ہے ہمارے پلازے کا چھت تو اب دیکھتے ہیں کہ اوپر میں پہنچ پاتا ہوں کہ نہیں یہ ہے جی ہمارے پلازے کی چھت یہ دیکھیں فرس ٹائم میں یہاں آیا ہوں آج اور وہ بھی اس کی ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ آپ اپنے پلازے کے ٹاپ فلور پہ گئے ہو کے نہیں تو کم از کم میں ان کو بتا سب ہوں کہ ہاں میں گیا ہوں میرے دعوت دفتر کا کوئی بندہ نہیں آیا بلکہ کئی ایسے افراد ہوں گے جو اوپر نہیں آئے ہوں گے تو لو جی یہ نظارہ بھی کر لیا اچھو جی میں آیا ہوں یہاں پر بائیک کی ٹیوننگ کروانے اور انجن آئل چین کرنے اور آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ بک میں لکھا ہے میرے پاس یہ ہے ون ٹو فائف بک میں لکھا ہے کہ دو ہزار کلومیٹر کے بعد انجن آئل چین کرنی چاہیے لیکن ابھی میں نے انجن آئل کی پوزیشن دیکھی ہے تو وہ بہت زیادہ خراب تھی اور ابھی میں نے صرف پندرہ سو کلومیٹر چلائی ہے یعنی اگر دو ہزار کلومیٹر میں چلاتا اور انجن آئل چین کرتا تو مزید کام خراب ہوتا تو یہاں پر انہوں نے بھی یہ ہونڈا ورکشاپ ہے انہوں نے بھی ریکمینڈ کیا ہے کہ زیادہ زیادہ چونکہ پاکستان کی صورتحال ایسی ہے کہ زیادہ گند ہوتا ہے دھول مٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہزار کلومیٹر کے بعد بھی انجن آئل چین کرنا چاہیے تو میں نے سمجھا یہ آپ لوگوں کو بھی بتا دوں کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ہزار کلومیٹر چلائیں بائیک اور انجن آئل چین کریں اور ساتھ یہ جو ائر فلٹر ہے اس کی بھی صفائی ضروری ہے یہ دو چیزیں ہیں بائیک میں بائیک ہو یا گاڑی انجن آئل اور ائر فلٹر تو اس کا خیال رکھیں تو آپ کی گاڑی زیادہ دیر پا چلے گی تو ٹینیں کرا کے اور انجن آئل بائیک کی چین کر کے گھر پہنچ چکا ہوں اور جو دھر میکینک تھا وہ بھی کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں مہنگائی کافی زیادہ ہو گئی ہے کوشش کرتا ہوں کہ باہر نکلوں تو واقعی مہنگائی نے تو جینا حرام کر دیا ہے بہارحال اپنی محنت جاری رکھئے تو ایک مرتبہ پھر اگر میری چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ولاگ کو لائک کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں تب تک کے لئے خدا حافظ